بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید لا الہ از اللہ کا ایسا وظیفہ جس سے ہر ناممکن کام اللہ کے فرد کرم سے ممکن ہو جائے وظیفہ کا سارا طریقہ کار حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک ساتھ تھی بابا جی بابا جی تھی وہ کہتے تھے میری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے مسئلہ آتا ہے میں ستر ہزار ہوا کلمہ پڑھتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے مشکل پریشانی کہا کہ میرا بیٹا لاہور میں فوت ہوا اس کی میت ہوئی اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے ان کا مٹاپا فاندانی ہے کہا آیا تو کہنے لگے بابا جی بیٹا بیٹا بھی اس وقت ساٹھ سے اوپر کا تھا بابا جی نوے سے اوپر سے گئے ہیں اچھا کہا بابا جی بیٹا جو ہے بہت بھل وزنی ہے کہا میں نے ایک کلمہ کا نصاب وہ ستر ہزار دفعہ پڑھنا کیسے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہے سو دو سو دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو دو سو دفعہ محمد الرسول اللہ پڑھنے یہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھنے کو اس کو کہتے ہیں ایک نصاب ٹھیک ہے سمجھا ہی مجھو تو کہا میں نے اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں ایک نصاب دے دیا دل ہی دل بیٹے کو دے دیا کلمہ کا نصاب دے دیا کچھ دیر کے بعد اس کو اٹھا کے نہلانے کے لیے جب رکھنے لگے کہاں لگے لوگ کہاں میں سن رہا تھا لوگوں کے تفسرے ان کو پتہ نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو ستر ہزار کلمے کا نصاب دیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں خود سن رہا تھا لوگوں کے میں لگے پتہ نہیں آئے تھے اس وقت تو ایمبولنس سے نکالا تھا تو میت اٹھائی نہیں جاتی تھی اب تو پھولوں کی طرح اٹھا کے یوں رکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ